آئے بھئے ابھی ہم نے اپنی اس گفتگو میں اس سے پہلے جو میں نے بات کی اس کے اندر ہمیں جو جو تمام اس منسلک لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک بڑا فائدہ خود حکومت کو بھی ہوگا کیونکہ حکومت خود ایک بہت بڑی شیئر ہولڈر ہے اور یہ جو ریویڈنس کی مد میں حکومت کی بھی ایک اب ایک اچھی آمدن ہوگی اور پھر آگے بھی پھر ظاہر ہے کہ اب یہ سنسلہ شروع ہوگا تو حکومت کے لیے بھی ایک اچھا ایک چھوٹا سہی مگر ایک اچھا ایوینیو کھلا ہے نہیں بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا ایوینیو ہوگا کیونکہ یہ سیونٹی فائی پرسنٹ شیئر اولڈر جو ہے وہ خود گورنمنٹ ہے اور اسٹیٹ بینک اور پاکستان ہے تو جو بھی ڈیویڈنڈ ڈیکلیر ہوگا اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ کا حصہ جو ہے وہ خود حکومت کا ہوگا اور باقی کچھ گورنمنٹ انسٹوٹیشنز ہیں وہ بھی شیئر اولڈر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈیویڈنڈ جائے گا اور جنرل پبلک میں س دوسرے جو بینکس ہیں ان کے مقابلے کے انہوں نے تو اپنے شیئر اولڈرز کو بہت زیادہ اچھا سرویس کیا ہے لیکن نیشنل بینک جو سرپرائزنگ تھا کہ پچھلے سالوں میں وہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ نہیں دے پا رہے تھے حالانکہ ان کے ریزرز اور صرف یہ ان کا ایک سال کا جو پروفٹ ہے نیشنل بینک کا وہ اس کے برابر ہے تقریباً جو یہ ساٹھ بلین کے لگ بک کی جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے ایوارڈ کی ہے سپریم کورٹ میں مگر ایک بار پھر کہ اگر سرکاری ملکیت کی چیز ہو سرکاری بابو اس کو چلاتے ہو یا یہ کہ حکومت کا اس پہ وہ اگین وہ ایک بڑی ایک این ایفیشنٹ یا بیسٹ جو پریکٹیسز ہیں اس پہ آپ کو بزنس پریکٹیسز نظر نہیں آتی کیونکہ نیشنل بینک نے جب سے یہ عمل کیا اس کے بعد سے اس کا شیئر جو شیئر پرائز تھی وہ ظاہر ایک طرح سے سٹال ہو گئی اور اس دوران دوسرے بینک جو اس کے ساتھ کہیں اس کے نیچے اس وقت تھے وہ پانچ پانچ ٹائمز اس سے بڑھ گئے ہیں میزان ہے اور کئی بینکس ہیں جو بڑھ گئے ہیں اور یہ وہی پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پر یہ کھڑا تھا تو یہ خود بینک کی ورث کے لیے اور اس کے مچ کے لیے اور اس کے شیئر گولڈرز کے لیے سب کے لیے ایک نقصان کا ہی سوضہ تھا بہت زیادہ نقصان کا سوضہ تھا اور یہ جو لوگ ظاہر ہے اس کو دیکھتے تھے ان کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ ایسی ویلیوز کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اور وہ کسی دن بھی یہ ڈیسیشن ہوگا تو اس کے بعد یہ اس کی ویلیوز میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوگا جو جو مطلب ہم یہ دیکھیں گے ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے کچھ اور دنوں میں بھی اس کی جو پرائس پرفومنس ہوگی اس سے جو ہے وہ شیئر اولڈرز کافی خوش رہیں گے اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر نیشل بینک کی اور بھی اچھی خبریں یہ ہیں کہ وہاں ان کا یو ایس کا جو معاملہ تھا وہ بھی اب جو ہے وہ حل ہو گیا ہے وہ رسک بھی جو ہے ابھی ختم ہے لیکن یہ جو اتنے زیادہ بینک میں ریزرس رکھنا اور وہ پبلک سیکٹر کی جو بینک ہو اس کے اندر اتنے سارے ریزرس رکھنا وہ تو آپ اپنے جو منیجمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے ریلیکس کر دیں گے تو وہ اتنے ان پیسوں سے ہی وہ پیسے جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو ان کو زیادہ محنت کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی تو نارملی یہ شیئر اولڈر یہ کی پالیسی ہوتی ہے کہ ایک ریزنیبل ڈیویڈن جو ہے وہ کمپنی سے لے جو اس کے اندر سرپلس موجود ہے تاکہ کمپنی پھر اپنی بزنس پرفومنس سے اپنا پرفومنس جو ہے وہ شو کرے تو آئی بلیو کہ یہ جو بھی اس کے میجورٹی شیئر اولڈر ہیں گورنمنٹ یا سٹیٹ بینک وہ اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے اور یہ پالیسی رکھیں گے کہ ایک لیبرل جو ہے وہ اس کی ڈیویڈن پالیسی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ کے چیمن عارف حبیب گروپ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروڈرام کے اختیام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک اللہ کا عمران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر